عجیب سی فضول سے لوگ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتے کہ جب میڈیا والے جب ہارتے ہیں تو ایسی کریکٹروں کو سامنے لے آتے ہیں جن کا خود دسپلین ہمیشہ ساری زندگی گندہ رہا ہے افریدی نے ذاتیات پہ جا کے ہٹ کرنا یہ اس نے اچھا نہیں کیا دیکھئے مجھے تو حیرت ابھی تک یہ بڑا نہیں ہوا ابھی تک اس میں مچورٹی آئی لی بجھا رہے ہیں اور یہی فرق ہوتا ہے پڑھے لکھے اور جاہل میں یہی فرق ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے سر سوشل میڈیا پہ ہمارا تماشا بن کے رہ گیا ہے ایک تو ہم لیجنڈ لیگ انڈیا سے ہار گئے اس کے بعد ہمارے ہی لیجنڈ آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن آج اس سے اچھا تھا یہ میچ جس طرح میں نے دیکھا ہے نا اور ایک ٹائم پہ میری بیٹی نے بولا بابا پاکستان نہیں جیتے گا سو جائیں صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے یار جب بھی پاکستانیوں ایک میری بات سن لو جس دن بھی پتا چلے نا کہ ہمارا کوئی میچ انڈیا کے ساتھ ہے یقین کرو بولا کرو ہم نہیں کھیل رہے ہم ہم انجڈ ہو گئے ہیں ہم انجڈ ہو گئے ہیں بولا کرو ہم نہیں کھیل رہے ایک تیم پر آج سنگ آپ کو پتا جب وہ کھیلتا تو ایک ڈیفنیٹی بات سن لگتا ہے جوانی میں بھی جب کھیلتا تھا تو نظر نہیں ہٹتی تھی جیسا وہ پلئر سا تو آج وہ جھلک نظر آئی گیا اور ایک ٹائم پر میری بیٹی نے بولا بابا پاکستان نہیں جیتے گا سو جائیں یہ فائنل میں آر گئے ہیں اس کا بھی دکھ ہے وہ ابھی دکھ ختم نہیں ہو رہا اور یہ پس آپس میں لڑنے شروع ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے یہ لیجنڈز ہیں ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں ان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اپنی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے نہ صرف پاکستان کی پاکستان کی امیج کی بات ہیں دوسری بات یہ یہ لیجنڈز ہیں سوگت آپ سے بھی کا ایپی گن چینل پہ تو فرنس آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی اور پاکستانی لوگ دنیا بھر کے اندر اپنی بڑھ بولی باتوں کے لیے کافی محصور ہیں اور خاص طرح سے جو پاکستانی کے کیٹر ہیں چاہیے ہو شاہید اکردی ہو سوئے بکتر ہو یا انجما مولاک ہو سوئے نے نہ صرف اپنے بڑھ بولے پن سے پاکستانی کو سرمسار کیا ہے بلکہ کئے بار تو ان پاکستانی کھلاڑیوں کو دنیا بھر سے کریٹسزم بھی ملا ہے اور خاص طرح سے بات کریں ابھی جس طرح سے پاکستانی اور پاکستانی میڈیا بھارت سے ملتے ہار کی کارن بھوکھلائے ہوئے تو سوچئے جو پاکستانی کھلاڑی ہیں ان کا کیا حال ہوگا اور اہی حال دیکھتا ہے سائد افریدی نے جس طرح سے بھارت لیجنڈ کے کلاف پاکستانی لیجنڈ کو جو ہار ملی ہے اور ٹھیک اس سے پہلے بلڈ کپ ٹو 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 ٹی کے اندر پاکستانی ٹیم کو قراری سے کسٹ ملی تھی فائنل کے اندر جس کے بعد کئی پاکستانیوں کے دو خوش ٹکانے اگڑ گئے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہاری صرف افریدی نے جو ابھی اپنا بڑھ بولاپن دکھایا ہے تو دوستو آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس میڈیو کو ساتھی ساتھ اپس ریکوشٹ اکی بلڈی چینل کو سبسکرائب پرکہ ہمیں سلوک دیں تینکیو ہائینو کہ آپ یہ میڈیا میں بہت ہیکل این جیکل بیٹھے ہوئے تھے بڑے میسٹر پین بیٹھے ہوئے تھے جو بڑی ایکٹنگیں کر رہے تھے جیسے ان کے دور میں کبھی پاکستان ٹیم ہاری نہیں عجیب سی فضول سے لوگ فضول سی بات نہیں کرتے میڈیا کو بھی تھوڑا پازیٹیو رول عدا کرنا چاہیے میڈیا کو ایسے لوگوں کو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتے کہ جب میڈیا والے جب ہارتے ہیں تو ایسی کریکٹروں کو سامنے لے آتے ہیں جن کا خود دیسپلین ہمیشہ ساری زندگی گندہ رہا ہے چلے شوید بھوم بھوم نے کافی غصے میں ایک طرح سے انہوں نے گفتگو کی تھی ہاکل جاکل اور مسٹو بین کا ذکر کیا تھا شوید بھوم ان کے ساتھ کھیل بھی چکے ہیں آپ کا کہہ خال ہے ایسی کونسی کوئی خاص بات ہے جس نے جا کے انہیں ہٹ کیا ہے کتنا زیادہ ریاکشن آیا ان کا دیکھئے مجھت حیرت ابھی تک یہ بڑا نہیں ہوا ابھی تک اس نے مچورٹی آئی لی بھی جا رہے ہیں اور یہی فرق ہوتا ہے پڑھے لکھے اور جاہل میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے میڈیا پہ سیکنڈلی آپ دیکھئے میں کسی کی ذاتیات پہ جا کے ہٹ نہیں کرنا چاہتا اور افریدی نے ذاتیات پہ جا کے ہٹ کرنا یہ اس نے اچھا نہیں کیا لیکن ہم تو جانتے ہیں میں یوسف اور پوری ٹیم جانتی ہے کہ افریدی کا کیلپر کیا ہے اور بڑے چی طریقے سے جانتے ہیں بیس سال سے اپنا کیلپر ہم ہی ہمارے تک رکھے تو بہتر پوری پاکستان کو نہ بتائے کسی کی ذاتیات پہ ہٹ کرتے ہیں وہ کس کیلپر کا آدمی ہیں سیکنڈلی اپنی پرفارمس دیکھیں جس طرح کبھی کہتا ہے کہ میں بیکشمن نہیں ہوں پھر کہتا ہے میں بولن نہیں ہوں پھر کہتا ہے میں یہ ہوں میں یہ کروں گا بھائی آپ جب پرفارمس نہیں دو گئے تو ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے اور میں نے تو وہ بات کی جو گراؤنڈ پہ کر رہے ہو تم اب یہ چاہ رہے ہو کہ جی آپ پوری پرفارمس کو دیں پھر آپ کو بیک بھی کریں اب آپ نے پاکستان کو آگے لگایا ہوا ہے مطلب ہے آپ خود خدا کا خوف کریں ہمیں پرفارمس دینی اوپر چور مچائے شور والی بات کر رہے ہو پیدی نے خاص طور پر یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا اپنا ڈسپنن اچھا نہیں تھا تو ان کی اس بات کا کیا مطلب ہے آپ کا ایک بار ڈریسنگ روم میں ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا جب ان کی ساتھ پھیلتے تھے تو آپ کا تو ذکر نہیں ہے آپ بھی بھی اٹیک نہیں ہو رہا دیکھیں دیکھیں میں ذاتیات پہ جانے پہ بالکل اعتبار نہیں کرتا نہیں میں کسی کی ذات پہ اٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے اگزیکلی بتا ہے کہ لوگوں نے کن کن لوگوں نے کیا 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 ہوا پاکستان ٹیم میں میں نے آج تک کسی لڑکے کا نام نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ کس کس جگہ کہاں گا پاکستان بکا ہے کس کس جگہ کس کس لڑکے نے پاکستان کیا 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 ڈیمج کیا ہے ورڈ کپ ہارنے کے بعد دیکھیں نہ کہ کس طرح ہمارے جو لیجنڈز ہیں وہ انڈیا سے ہار گئے مجھے دوہزار سات کے چیمپئنز نے دوہزار نو کے چیمپئنز کو ہرا دیا جب شاہدہ فریدی پر ٹیم کے ساتھ تنقید گئی گئی تو پاکستان واپس آتے وقت ائرپورٹ پر شاہدہ فریدی پاکستان کے میڈیا سے جھگڑ پڑے شاہدہ فریدی نے کہا کہ مجھے پتا ہے ہیکل اور جیکل اور جو مسٹر بین بنے بیٹھے ہوں ہیں پاکستان کے میڈیا پر اور ٹیم کے اوپر تنقید کریں تو ایسے تنقید کریں جب ان کے دورے حکومت میں پاکستان کبھی ہارا ہی نہیں تھا جس پر شاہدہ بختر نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاہدہ فریدی کب بڑے ہوں گے اتنے سینئر ہونے کے بعد لیجنڈ لیگ کھیلنے کے بعد وہ بڑے نہیں ہو رہے وہ ہر چیز کو پرسنل لے رہے ہیں پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی وہ جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر سوشل میڈیا پر ہمارا تماشا بن کے رہ گیا ہے ایک تو ہم لیجنڈ لیگ انڈیا سے ہار گئے اس کے بعد ہمارے ہی لیجنڈ آپس میں لڑے ہیں اصل میں بات یہ ہے سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہمیں یونائٹڈ رہنا چاہیے اب یہ ایز اٹیم اگر ہم لوگ کھیلیں گے تب ہی ہم کچھ نہ کچھ پر فارم کریں گے نہیں تو اگر انڈیویجوالی ہر کوئی اپنی اناکی بیس پہ آتا ہے تو اس طرح مجھے نہیں لگتا ہم کوئی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے ہم ایک اچھا سکور کر سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر آیا ہے چیمپئن ٹروفی ہو اشیا کپ ہو یا پھر کوئی بھی ورڈ کپ ہو پاکستان کبھی بھی انڈیا سے نہیں جیت سکتا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ قسم ٹوٹے گی کبھی تاریخ خود کو بدلے گی انڈیا کے اگر آپ ٹیم کو قریب سے دیکھ لیں باریک بینی سے دیکھ لیں تو اس میں یہ جو اس کے پلیئرز ہیں وہ اسٹریٹیجی کا یوز کرتے ہیں ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ صرف اور صرف جذباتی محض صرف جذبات کے بیس پر اپنا فیصلہ کرتے ہیں اب فور اگزمپل آپ رویت شرما ہو یا کہ کولی ہو جب بھی کوئی میچ ہوتا ہے تو میچ کے بعد جب ان کو انٹرویو کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے یہ اسٹریٹیجی اپنائی جس کے وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی ٹیم کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس خدرتی یہ سب کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا لیکن یہ ہے یہ چیزیں بے شک ہیں لیکن آپ اگر اپنا ایک اسٹریٹیجی رکھتے ہیں یہ فائنل میں آر گئے ہیں اس کا بھی دکھ ہے وہ ابھی دکھ ختم نہیں ہو رہا اور یہ آپس میں لڑنے شروع ہو گئے ہیں تو میرے خواہل سے یہ لیجنڈز ہیں ہمارے لئے ریسپیکٹیبل ہیں ان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اپنی کرکٹ پر فوکس کرنا چاہیے نہ صرف پاکستان کی پاکستان کی امیج کی بات ہیں صرف بات یہ یہ لیجنڈز ہیں انہی سے کرکٹ پروان چھڑے گی انہی سے انسپیرڈ ہو کے آئیں گے اور انہی کے انسٹرکشن پر چلتے ہوئے اپنی پاکستان کے لئے کرکٹ کے لیں گے تو مطلب اس کے لئے میرے خواہل سے ہمارے سٹار ہیں ہمارے لیجنڈ ہیں دونوں ہی ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہمارے لئے ریسپیکٹیبل ہیں لیکن میرے خیال سے آپس میں ان کو نہیں لڑنا چاہیے کرکٹ کو دیکھیں دوسرے ملکوں کے خلاف ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کے خلاف ہم کرکٹ پر فوکس کر کے ان سے جیتے ہیں اٹینشن سیکر ہے سارے اور کوئی کہتا ہے میں بیسٹ ہوں دوسرے کو اگر کوئی بھی تعریف اس کے حق میں آ جاتا ہے وہ ڈائریکٹ ڈیسٹ کے اوپر محلوب اس کی ببرائیہ کرتے ہیں اس پر کیچڑو چالتے ہیں انڈیا نے جو کرکٹ کے لئے ہیں مطلب بڑی ایک آورڈ کلاس کرکٹ کے لئے ہیں اگر ہم لوگ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کرپ کی بات کریں تو آورڈ کلاس پرفارمنس دیئے ہیں اور ابھی ورلڈ چیمپئن لیگ میں جو کرکٹ کے لئے ہیں بڑی بہترین کرکٹ کے لئے ہیں